استغفر اللہ ربی و عطیب و عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم ایوہ المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ علمت فون بے ارز مدینہ ابلقاو سم مصطفی محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد و عجل خارج وعلا عالیت ویبین التوحر المظلومین المعصومین اللذین عزہب اللہ انہم الرجس وطہرہم تطفیرہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد علیہ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم نماؤ یرید اللہ لیزہبانکم الرجس احل البیت ویتحرکم تطفیرہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد و عجل خارج حضرات سامین دعا ہے پروردگار عالم بسط کے ذکر محمد و عالی محمد اس فرش اعظار کا بچھایا جانا مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا سپونسر حضرات کی یہ کعوش پروردگار عالم بحق کے عالی محمد اس سب کو قبول منزود فرمائے عالی محمد کے صدقے میں پروردگار ہماری اس انتہائی کلیل سی کعوش کو کثیر شمار فرمائے ذکر عالی محمد کے صدقے میں سبھی مومنین کے حاضر غیر حاضر سبھی کی نیک دلی شرعی حاجات کو بھر لے تمام مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے سبھی مومنین جہاں خصوصا پاکستان افغانستان یمن بہرین شام اراک اردن سعودیا مصر ملائشیا انیشیا نائجیریا میں موجود مومنین جو انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں دعا کی جیرے بکائنات ان کو جانو مال عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے پروردگار شہدہ کے گھروں کو سبر و سکون عطا فرمائے مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص و خوت کی دولت عطا فرمائے دشمنانے مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت پروردگار انہیں ہدایت عطا فرمائے قابل ہدایت نہیں ہا انہیں نیست و نعبود فرمائے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جل فرمائے ہم سب کو مولا کی سپاہ میں شامل فرمائے ہم سب کو مولا کے منتظرین میں شمار فرمائے ہم سب کو سیرت احل بیعت پڑھنے اسے سمجھنے اپنی ذات اور اپنے گھرانے پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری آنے والی نسلوں کو تاق قیام قیامت حبداران و عزداران محمد و آل محمد میں شمار فرمائے ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے مرہومین کی عالم برزخ کی منازل کو آسان فرمائے اور ان سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعتِ محمد و آل محمد سے بہرمت فرمائے بلندر صلوات پڑھنے میں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و آل صلی اللہ علیہ وسلم حضراتِ سامین حدیثِ قصہ کے عنوان پر یہ آج ہم گیارہ محرم میں اپنی بارویں نشست میں موجود ہیں اس موضوع کے عنوان سے بیچ میں شہادت کی مجالس تھی پروردگارِ عالم سے دعا ہے کہ ربِ کائنات تمام عزادارانِ سید و شہدہ کی عزاداری کو اپنی بارگاہِ اقدس میں قبول و منظور فرمائے یقیناً جو گزشتہ مطالب آپ حضرات کے سامنے میں نے نو شبوں میں عرض کیے تھے وہ آپ کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو موجود ہوگا میں وہاں سے دوبارہ آپ کو لنک کرنا چاہوں گا جہاں ہماری گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا کیونکہ شبِ آشور وہ ایک مقصوص شب ہے اور اس کے تذکرہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقصوص ہی ہونا چاہیے وہ امامِ حسین کی شب ہے تو ذکر بھی امامِ حسین کا ہونا چاہیے لہٰذا اس لیے وہ اس تقریب میں وہ امامِ مظلومِ کربلا اور آپ کے عظیم جانِ ساروں کا تذکرہ تھا قرآن سے دوبارہ آپ کو ملانا چاہوں گا ہم اپنے سلسلہِ حدیث میں کیونکہ وہ آپ کے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہے یہ موضوع ہے اتنا لطیف کہ یہ آپ کے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہے اس لیے بھولنے والی تو کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے ہمارا ذکر کا تسلسل وہاں ٹوٹا تھا کہ پروردگارِ عالم تعرف کروا رہا تھا یہ کون ہستیاں ہیں جو چادر کے نیچے موجود ہیں جبرائیل نے پوچھا یار اللہ کون بیٹھا ہے پروردگار نے فرمایا ہم فاطمتو وعبوہا وبعلوہا وبنوہا اللہم صلی اللہ محمد علی محمد علی محمد وعجر توجہ ہے نفی اور اس پر میں نے یہ ارز کیا تھا کہ پروردگار نے آخر مرکز تعرف تبدیل کیوں کر دیا مرکز تعرف اس لیے تبدیل ہو گئے کہ اہلِ آسمان جاننا چاہ رہے تھے کہ کون بیٹھے ہیں جب اہلِ زمین کو تعرف کروانا ہو تو مرکز تعرف رسولِ خدا کی ذات ہو گئی اور جب اہلِ آسمان کو کروانا تھا تو مرکز تعرف جنابِ سیدہِ کائنات کی ذاتِ اقتص ہو گئے کیونکہ مرکز تعرف وہ ہوتا ہے جسے پہچانا جاتا ہے اور ہر کسی کی معرفت اس کے علاقے میں عام ہوتی ہے تو عزیز یہاں آپ تمہید میں ہی ارز کر دوں کہ کمال یہ دیکھئے اس سے پہلے میں آگے چلا جاؤں کیونکہ میں نے ارز کیا اس موضوع میں بہت سی باتیں ہیں جو مجھے چھوڑنی پڑ گئیں اور اب یہ صرف آ جا کر آج کی شب اور کل کی شب میں کیا ہی ارز کر سکتا ہوں کمال یہ دیکھئے گا کہ عظمتِ سیدہِ کائنات کیا ہے ہم کیا ہماری حیثیت کیا ہماری ذہنی وقت کیا کہ ہم اسے جان پائیں ہماری بہت عالی بھی ذہنیتیں ہونا علامہ اقبال جنہیں کہا گیا شاعرِ مشرق ایسے ہی ہے نا جی شاعرِ مشرق مشرق کا ان کو ایک عظیم برین قرار دیا دنیا میں جو چند بڑے عظیم برین ہیں ان میں سے وہ ایک ان کا انتخاب ہے وہ بھی جب اس ہستی کے اوپر اور جب بولے تو کمال بولے جب انہوں نے بھی جنابِ سیدہ کا تعرف کروایا تو جو اشعار انہوں نے جنابِ سیدہ کائنات کی شان میں کہیں ہیں انہیں چند بہترین کلاموں میں سے ایک کلام سنجھ جاتا ہے مگر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا وہ اگر آپ دیکھیں انہوں نے تعرف کروایا ہے سیدہ کا وہ بھی حضرتِ مریم صلی اللہ علیہ کے حوالے سے کروایا ہے تقابل کر کے یہاں میرے چلیے میں عرض کروں زیشان جوادی صاحب کا ایک جملہ میرے مدنظر ہے جنابِ سیدہ کی عظمت پر وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا کسی سے معاظنہ بھی بعض حالتوں میں گناہ کے ہی زمرے میں آتا ہے یہ علامہ زیشان جوادی صاحب کا جملہ ہے علامہ زیشان جوادی صاحب پر فرماتے ہیں ہماری مجبوری ہے تعرف کی کیونکہ جب بھی تعرف کروانا ہونا تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ریلیٹ کیا جاتا ہے کسی کی عظمت بتا نہیں ہو معاظر چاہتا ہوں تعرف نہیں کسی کی عظمت بتا نہیں ہونا تو ہمارا نیچرل سٹائل یہ ہے ہم کسی سے تقابل کرتے ہیں کسی اور ذات کو سامنے لاکر کہ دیکھئے یہ اس انداز کا ہے تو یہ اس انداز کا ہے فرماتے ہیں یہ ہستیاں وہ ہیں جن کا تقابل بھی بعض صورتوں میں گناہ سے کم نہیں ہے کیونکہ کائنات عالم میں وہ کردار پیدے ہی نہیں ہوئے علامہ اقبال نے اسے میک شور کیا جناب سیدہ کی فضیلت بتاتا ہے انہوں نے بھی تقابل کیا وہ ان کے مصرے آپ مہمیشہ سے پڑھتے آئیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسح نسبت حضرت زہرہ عزیز نور چشم رحمت للعالمین آئمام الاولین و آخرین بانو اعتاجدار حلطا مرتضا مشکل کشا شیر خدا مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں قافلہ سالار عشق یعنی انہوں نے بتایا کہ جس طرح مریم حضرت عیسیٰ ایک نسبت ہے جو مریم کو عزت عطا کرتی ہے مریم کو معزز کرتی ہے مریم کو مقام عطا فرماتی ہے وہ فرماتے ہیں تین ایسی نسبتیں جناب سیدہ کائنات رکھتی ہیں وہ کیا ہیں نور چشم رحمت للعالمین رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں آئمام اولین وہ جو اولین و آخرین کا امام ہے بانو اعتاجدار حلطا وہ زوجہ ہے تاجدار حلطا کی یعنی جو سورہ حلطا کا تاجدار ہے مرتضا مشکل ابھی وقت کم ہے آپ خود ہی سوچئے ہر کسی کے کلام کی اہمیت صاحب کلام کی ذات سے ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا جی میں جو بات کر رہا ہوں اس کا وزن اتنا ہی بنے گا کہ جتنا میری ذات کا وزن ہے علامہ اقبال کو کہا گیا حکیم امت حکیم امت کہا گیا کہ لکھا جاتا ہے کہ نہیں وہ کیا نسخیں بیچتے تھے توجہ ہے جی انہیں حکیم کیوں کہا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں امت کے مسائل کو درک کیا اور اس کا حل پیش کیا اس بنیاد پر انہیں کہا گیا حکیم امت یعنی میں کوئی نسخہ تجویز کروں امت کے لیے تو اس کی اہمیت میرے ساتھ حکیم امت کرے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا میں اور آپ کہیں علی مشکل کشا یہ اور بات ہے حکیم امت کہہ رہا ہے علی مشکل کشا اس کا مطلب ہے اقبال جیسے حکیم امت کی نظر میں اس امت کے مسائل کا اگر حل ہے تو درِ علی ابن ابی طالب پر توجہ ہے جی وہ فرما رہے ہیں کہ دوسری نسبت مولا امیر کی تیسری نسبت کس کی جنابِ حسنین کی جو کافلہ سالارِ عشق ہیں عشق کا جو کافلہِ توحید ہے جو اس کا سالار ہیں حسنین یہ ان کی ماں ہیں یہ ہے عالی فکر توجہ ہے جی بات سمجھ میں ہے میرا ساتھ دیجئے گا یہ ہے عالی ترین فکر یہ عالی ترین فکر ہے کہ وہ فرما رہے ہیں مریم ایک نسبت سے عزت پاتی ہیں زہرہ تین نسبتوں سے پاتی ہیں مگر سلام ہے زیشان جوادی صاحب کو جنہوں نے فرمایا تقابل ہوئی نہیں سکتا اقبال نے کر کے تو دکھا دیا مگر یہ حیثیت ہے اس تقابل کی کہ وہ جن تین کرداروں کو تین نسبتوں کو سمجھتے ہیں کہ جناب سیدہ کو معزز کرتی ہیں پروردگار انہی تینوں نسبتوں کو سیدہ کے اردگد بٹھا کر ان کا تعرف بھی جناب سیدہ کے ذریعے کروا رہا ہے کہ اہل دنیا تم یہ سمجھتے ہو یہ زہرہ کو معزز بناتے ہیں میری نظر میں یہ پہچان ہی زہرہ سے پاتے ہیں یہ انسان کی اعلیٰ سوچ بھی جائے تو آل محمد کے معاملے میں کہیں نہیں جا سکتے توجہ ہے جی اب فرمایا یہ کون ہیں یہ ان کے بابا بیٹھے ہیں ان کے شہر بیٹھے ہیں اور بنہوہ ان کے بہت سے بیٹے بیٹھے ہیں یہ مطالب آپ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ پروردگار نے جمع کا سیگہ استعمال کیا جب بیٹوں کی بات کی تو ہمارے ہاں اردو میں ایک ایک ہے دو پہ جمع ہو جاتے ہیں عربی میں ایک ایک ہے دو تصنیہ ہے کم مس کم تین ہوں تو جمع کا سیگہ آتا ہے چادر میں ظاہراً صرف دو بیٹے گئے ہیں پروردگار فرما رہا ہے ان کے بہت سے بیٹے چادر میں موجود ہیں توجہ فرما رہے ہیں عزیز بات سمجھ میں آئے تو میرا ساتھ دیجئے پروردگار فرما رہا ہے بہت سے بیٹے زہرہ کے چادر میں موجود ہیں اب سمجھئے کیوں سیدہ نے فرما رہا تھا فَلَمَّا أَكْتَ مَلْنَا جَمِعًا تَحْتَ الْقِسَاءِ جب ہم چادر میں کامل ہو گئے توجہ فرما رہے ہیں اب جبرائیل آتا ہے اسلام علیکہ یا رسول اللہ عَلِيُّ الْعَالَى يُقْرِقَ وَيُخَسِّقَ بِتَحِيَّةِ وَلِقْرَامِ اب یہاں سمجھنے کی باتیں ہیں دیکھئے اگر ہم عقیدہ جبرائیل سے نہیں لیں گے تو کہاں سے لیں گے توجہ ہے جی میں نے پہلے عرض کیا تھا ہمارا ایمانی بھائی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سینئر شیعہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں کہ نہیں ہیں جی ہیں نجی سینئر شیعہ ہیں جی وہ مولا کے شاگرد ہیں سینئر شاگرد عزیز کمال یہ دیکھئے بی بی نے اب پلٹیے گا میں نے عرض کیا تھا پورا موضوع آپس میں انٹر لنک ہے لطفونی کو آئے گا جو مل سے سننے کے عادی ہیں اور جو پچھلے مطالب کو ذہن میں رکھتے ہیں میں نے عرض کیا تھا بی بی نے جو حدیث کا انداز اپنایا ہے یہ اس طرح سے محدث اپناتے نہیں ہیں وہ تکلفاتی جملے نکال دیتے ہیں بی بی ایک ایک سلام کوٹ کرتی ہوئی آ رہی ہے کہ بابا آئے مجھے سلام کیا میں نے جواب دیا حسن آئے انہوں نے مجھے سلام کیا میں نے ان کو جواب دیا وہ آگے بڑے انہوں نے چادر میں بابا کو دادا کو سلام کیا نانا کو انہوں نے ان کو جواب دیا حسین آئے انہوں نے مجھے سلام کیا میں نے پلٹ کے انہیں جواب انہوں نے جا کر نانا کو سلام کیا نانا نے ان کو جواب دیا امیر آئے انہوں نے مجھے سلام کیا میں نے ان کو جواب دیا آگے بڑھ کے انہوں نے چادر میں رسول کو سلام کیا رسول نے ان کو میں چادر کے پاس گئی میں نے پھر سلام کیا پھر مجھے میرے بابا نے جواب دیا توجہ فرما رہے ہیں نا جی یعنی ایک ایک سلام کوٹ کر اب جبرائیل اوپر سے آتا ہے اب جبرائیل اوپر سے پوچھ کر آیا ہے یا اللہ میں چادر میں چھٹا ہو جاؤں اس نے جتنے چادر میں جاتے دیکھے اس نے گنے توجہ ہے جی اس کا مطلب ہے اس کو پتہ ہے مرتضی بیٹھے ہیں اس کو پتہ ہے سیدہ بیٹھی ہیں اس کو پتہ ہے حسنین بیٹھے ہیں دوبارہ جا کر گھر میں حدیث قصہ اٹھا کر پڑھئے گا اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ادھر چار پانچ بڑی بزرگ ہستیاں بیٹھی ہوں باہر سے کوئی آئے آ کر ایک بزرگ کو نام لے کر سلام کرے اور بیٹھ جائے توجہ ہے جی ایک ہی بات ہے یا اس کو تہزیب کا پتہ ہی نہیں ہے بید بھی ہے کہ نہیں ہے جی اور خصوصاً اگر کوئی دوسرا اس کا استاد بھی بیٹھا ہو توجہ ہے بات سمجھ میں آئے تو میرا ساتھ دی جائے گا بی بی نے ایک بھی سلام سکپ نہیں کیا بی بی ایک ایک ڈبل ڈبل سلام بتا دیئے توجہ ہے جی تو جبرائیل نے آ کر ایک ہی سلام کیا ساتھ میں استاد بھی بیٹھا ہے ماننا پڑے گا یا تو مازاللہ اخلاق کے جو میار ہیں جبرائیل مازاللہ سمہ مازاللہ ان سے آگاہ نہیں یا پھر ماننا پڑے گا جب تک باہر ہوتے ہیں تب ہی تک الگ الگ ہوتے ہیں جب چادر کے اندر آ جائیں اسے نور ہی ایک نظر آ رہا تھا اللہ و اکبر یا رسول اللہ تو جو فرما رہے ہیں اسے نور ہی ایک نظر آ رہا تھا عزیز یہ تو چادر طہارت تھی یہ تو چادرِ اسمت تھی شبِ حجرت گواہ ہے کپڑے کی چادر میں بھی چلے جائیں تو باہر سے نہیں پہچانا جا سکتا توجہ ہے جی یہیں عرص کرنا چاہوں گا میں نے پہلے عرص کیا کہ جبرائیل سے نہ لیں تو کس سے لیں جبرائیل مرتضی بیٹھے ہیں خالی رسول پہ سلام کر کے آگے بڑھ گئے اس کا مطلب ہے جبرائیل یہ مانتا ہے جب اس نے رسول پر سلام کیا اسی میں علی بھی آگئے توجہ ہے جبرائیل نے الگ سے سلام نہیں کیا توجہ ہے جی اب فتوے لگنے چاہیے ہیں جنابِ جبرائیل کے اوپر توجہ ہے جبرائیل یا پھر عکیدہ جبرائیل سے لیا جائے یا فتوے لگائے جائیں توجہ ہے جی اس کا مطلب ہے جبرائیل بھی یہ مانتا ہے جب رسول کا نام لے لیا مرتضی کا آگیا توجہ ہے جی زہرہ بھی آگئے حسن بھی آگئے حسین بھی آگئے نہیں جبرائیل یہاں تک نہیں رکا جبرائیل کو بھی فتوے لگوانے کا شوق ہے جب پیغام دیا جو پروردگار نے کہا تھا وہ اس نے بھی کہا اِنی مَا خَلَّقْتُو سَمَّن مَبْنِيَةً وَلَا عَرْضًا مَدْحِيَةً وَلَا کَمْرَ مُنِیجَوْا وَلَا شَمْسَ مُزِيَوْا وَلَا فُلْقَيْدُ وَلَا بَحْرَنْ يَجْرِ وَلَا فُلْقَيْدِ اِلَّا اب یہاں جا کر حدیثِ قصہ کو غور سے اٹھا کر پڑھئے گا خدا نے فرمایا تھا اِلَّا فِي مُحَبَّتِ هَاُولَا الْخَمْسَتِ الْلَّذِينَ اس نے کہا اِلَّا لِعَجْلِعَكُمْ وَمُحَبَّتَكُمْ جا کر حدیثِ قصہ اٹھا کر پڑھئے گا میں نے کوئی ایک لفظ اپنی طرف سے اضافی تو نہیں کر رہا یا میں کوئی چھوڑ تو نہیں گیا اس نے کہا آپ حضرات کے سبب اور محبت سے سلام ہے جبرائیل پر خدا کی قصہ توجہ ہے جی پیغام بھی دے رہا ہے شیعوں کو عقیدہ بھی دے رہا ہے آپ حضرات کے سبب یعنی جبرائیل کے لفظ نے بتا دیا اس نے خل کیا اسی نے خل کیا سب کچھ اس نے خل کیا سبب ان کا توجہ ہے جی دیکھیں جبرائیل بتا رہا ہے خالق وہ ہیں وسیلہ یہ ہیں توجہ ہے ایزان محطرم عقیدوں کے جنگل میں جبرائیل کا یہ کلام کتنا کام آ سکتا ہے توجہ ہے ایزان محطرم یعنی جبرائیل خود بتا رہا ہے خالق وہ ہے وسیلہ یہ ہیں توجہ فرمارے ہیں جی اب سمجھ میں آئے غالی اور مکسر کے درمیان شیعہ کسے کہتے ہیں توجہ ہے ایزان محطرم جو ان کے وسیلے کا انکار کرے وہ مکسر ہے جو خدا چھوڑ انہی کو خالق بنا دے وہ غالی ہے اور جو خالق اسے مانے وسیلہ آل محمد کو مانے وہ شیعہ توجہ ہے جی توجہ فرمارے ہیں جی جو خدا چھوڑ انہی کو خالق مانے اس پر خدا کی لانت ہو اور جو ان کے وسیلے کا نام سنتے ساتھ ہی جسے موت آج خدا کی ان پر بھی لانت ہو توجہ ہے جی خالق وہ ہے وسیلہ آل محمد کی ذات ہے یہی جبرائیل کا عقیدہ ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے بے شما توجہ فرمارے ہیں جی اب اس کے بعد کمال حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھئے سارا پیغام دے دیا اچھا اور کہہ کیا رہے ہیں مجھے بھیجا کس نے ظاہری ترجمہ بھی کریں تو علی کے علی نے مجھے بھیجا توجہ ہے اچھا سارا پیغام اس نے چادر کے باہر کھڑے ہو کر ہی دے دیا دوبارہ حدیث کے ساتھ پڑھئے گا ضرور لطف آئے گا اس نے سارا پیغام دے دیا اور پیغام دینے کے بعد کہتا ہے سرکار اجازت ہے میں آجا آجا اچھا اندر آنے کے بعد اس نے کچھ بھی نہیں پیغام دی اس نے صرف اتنا کا سرکار اوہا الیکم یکول پروردگار آپ حضرات کی طرف وحی کرتا ہے اور فرماتا ہے انما یورید اللہ علیہ السلام اہل البیت ویتحرکم تطہیر اللہم صلی علی محمد وعلم محمد وہ آیت جس کے لیے یہ سارا ماحول بنایا گیا تھا اس نے چادر میں آ کر وہ آیت دے دی توجہ ہے جی ساری گفتگو باہر کھڑے ہو کر کی اندر آ کر سوائے آیت پڑھنے کے کوئی گفتگو ہی نہیں کی جبرائیل ساری آیت آپ نے باہر کھڑے ہو کر پڑھی ہے ساری گفتگو آپ نے پروردگار کا سارا پیغام پروردگار نے کیا ملائکہ کو اور رہنے والے آسمانوں کو ان کو مخاطب کر کے کیا کہا ہے سارا پیغام آیت بھی کھڑے ہو کر پڑھ دینا صرف آیت پڑھنے سے پہلے جبرائیل اندر آیا اگر بات سمجھو ہے آرہی ہو تو میرا ساتھ دیں نا تلس آئے گا تب توجہو ہے آپ کو بڑی قیمتی بات دینی لہٰذا آپ کا شوق ہوگا تو پھر میں آج کروں عزیز کمال یہ دیکھئے سارا پیغام باہر کھڑے ہو کر تو آیت بھی پڑھ دیتا کیا مسئلہ تھا نہیں جبرائیل نے آیت پنڈی سے پہلے سپیشل اجازت مانگی حبیب اب نہیں سارا پیغام دینا تھا دے دیا مگر اجازت دیں کہ میں اندر آؤں اب سمجھ میں آئے یہ چادر فرق کس چیز کا ہے توجہو ہے جی چادر کی مسئلہت اب سمجھ میں آئے گی جبرائیل کے عمل سے کہ سارا پیغام چادر کے باہر کھڑے ہو کر توجہو چاہوں گا اس نے صرف آیت پڑھنے سے پہلے کہا اب مجھے چادر میں آنا ہے تو سمجھنا چاہیے یہ چادر وہ کون سا فرق تھا کہ یہ آیت باہر کھڑے ہو کر نہیں پڑھا دیکھئے لطف آئے گا اگر بات سمجھ میں آگئے تو میرا ساتھ دیجئے گا خدا کی قسم بڑا مزا ہے آیت کیا ہے ہے نا جی آیت ذہنوں میں نقش ہے نا جی اب دیکھئے لفظ اہل بیت اس چیز کو پہچاننے کے لئے جبرائیل اندر کیوں آیا اور حبیب نے کیوں چادر باندھی اس کو سمجھنے کے لئے لازمی ہے اہل بیت قرآن میں کہاں کہاں آیا لفظ اہل بیت اب دیکھئے دو جگہ پر اس سے پہلے لفظ اہل بیت پروردگارِ عالم نے حضراتِ انبیاء کے گھرانے کے لئے استعمال کیا کس انداز میں کیا جنابِ موسیٰ کا پہلا واقعہ جا کے سورہ قصص اٹھا کر پڑی ان کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے کہ صاحب ان کے ساتھ کیا کیا بیتی اور کیا 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 اس میں آپ نے سنا ہوگا ان کو ان کی والدہ نے حکمِ پروردگار سے پانی میں بہا دیا جا کے فیرون کے دربار کے پیچھے ان کو جنابِ آسیہ نے اٹھا لیا بچے کو لگی بھوک رونا شروع کیا اب پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ایک حرمتِ تقوینی آئید کر دی تھی کوئی دائی جتنی بھی فیرون نے مہیا کی انہوں نے انکار کر دیا کسی کی طرف رغبت نہیں کی روتے چلے جا رہے ہیں جنابِ آسیہ نے فیرون کو کابندوبست کر مجھے تو بہرحال بچہ جو ہے بھوکا ہے اب فیرون ہوگا گھر کے باہر ہوگا توجہ ہے نا جی گھر میں تو شہر ہی تھا مسیبت پڑ گئی کرے کیا کسی کی طرف توجہ فرما رہے ہیں عزیز آپ کی مظلوم مسکراتوں کو سلام مسیبت پڑ گئی اب کیا کرے اب بندوبستی نہیں ہو رہا عزیز کمال یہ دیکھئے اب وہاں پر ہی ماں نے جب بچے کو بہایا تھا پانی میں ساتھ ہی اس کی جو بہن تھی جنابِ موسیٰ کی بڑی بہن ساتھ ساتھ بھیج دی کہ ذرا دیکھو تسوی بچے کے ساتھ کیا بیٹ دی وہ بھی ادھر دربار میں کھڑی دیکھ رہی ہیں اب ہو کیا رہا ہے آ رہی ہیں خواتین رغبت نہیں کر رہے تو اس نے وہاں کیا الفاظ استعمال کیے مادرِ موسیٰ کے لئے قرآن میں آگئے اس نے کہا کیا میں تمہیں ایک اہلِ بیت نہ بتاؤں توجہ ہے عزیزہ نے اس نے کہا جی میں آپ کو ایک اہلِ بیت نہ بتاؤں الفاظ پر گوھر ہے کیونکہ الفاظ سے ہی معنی نکلنا ہے کیا میں تم لوگوں کو ایک اہلِ بیت نہ بتاؤں اشارہ کس کی طرف تھا ماں کی طرف توجہ ہے جی اشارہ تھا ماں کی طرف کہا میں تمہیں ایک اہلِ بیت نہ بتاؤں اچھا یہ آپ نے سن لیا دوسرا سنیا سورہِ حود جنابِ ابراہیم اور ان کی زوجہ سارہ کو مبارک بات دی کہ آپ کو اسحاق اتا ہوگا اب جو مادرِ اسحاق تھی تحجب کرنے لگیں دونوں تاجب کرنے لگے اس بڑھاپے میں آکے خدا نے جوانی میں ہمیں اتا نہیں کیا اس بڑھاپے میں آکے تو جو مادرِ اسحاق تھی وہ گریہ کرنے لگیں سینے پہ انہیں ہاتھ مارا کہ ہای اب اس ایج میں پروردگار ہمیں اولاد اتا کرے گا ملائکہ نے کہا آپ کو تاجب ہو رہا ہے اللہ کے اس عمر پر اللہ کی آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں ہیں اے اہل البیت توجہ فرما رہے ہیں جی مخاطب کسے ہیں جو تاجب کر رہی ہیں یعنی مادرِ ماسوم توجہ ہے جی وہاں پر بھی مادرِ ماسوم پتہ چلا یہ قرآن ہے کہ لفظِ اہلِ بیت ہمیشہ خاتون کو مخاطب کر کے ہوتا ہے توجہ فرما رہے ہیں جی مصداق کوئی بھی ہو مخاطب خاتون ہوتی ہے توجہ فرما رہے ہیں جی اب آپ سمجھیں میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا قرآن کو نازل ہونے کے لیے صرف مصطفیٰ کی ضرورت ہوتی وحد آئے تطہیر ہے مصطفیٰ کے ساتھ مرتضیٰ بھی آگئے تو نہیں آئی حسنین بھی آگئے تو نہیں آئی یہ آئیت آ ہی نہیں سکتی تھی اگر کوئی خاتون نہ ہوتی توجہو ہے ایزان محترم کیونکہ لفظِ اہلِ بیت خاتون کا مخاطب خاتون بنتی ہے مصداق جو بھی بنے مگر جبرائیل نے کیا کیا ذہن میں رکھیے گا عزیز دونوں جگہ لفظِ اہلِ بیت موجود ہے بس ایک ہی فرق ہے وہ فرق سمجھ لیجئے خدا کی قسم لطف آ جائے گا اور پوری آیت تطہیر کا ہے کس کے حق میں سمجھ میں آ جائے یہ قرآن کی وہ مظلوم آیت ہے جس پر دو ظلم کیے گئے ہیں آیت تطہیر اس پر دو مظالم ہیں ایک اس کا معنی بدلا گیا ایک جن کے حق میں تھی اس کے مصداق بدلے گئے یہ دونوں ظلم اس آیت تطہیر کے حق میں ہوا آج بھی آپ جا کر عالم اسلام میں دیکھیں دو ترجمہ آپ کو ملیں گے آیت تطہیر کے ایک مکتب اہلِ بیعت میں ملے گا کہ پروردگار فرما رہا ہے میرا سوائے اس کے کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ سے رجز کو دور رکھوں اور اہلِ بیعت آپ کو ایسا پاک رکھوں جیسے رکھنے کا حق ہے دوسرا عالم اسلام میں ترجمہ ملے گا سوائے اس کے مجھ اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ سے نجاست کو دور کروں اہلِ بیعت توجہ فرما رہے ہیں عزیز قیمتی مطالب ہیں اور ایسے پاک کروں جیسے کرنے کا حق ہے آپ کو فرق محسوس ہوا ایک ورب کی تبدیلی کتنا ظلم دھا رہی ہے تمام معنی کی حقیقت کو ہی ضائع کر رہی ہے ایک جگہ ہے رکھوں دور جیسے رکھنے کا حق مانا یہ کہ پہلے سے پاک ہیں اور عالم اسلام ترجمہ کر رہے ہیں کروں یعنی نجاست ہے اب اللہ نے کرنی ہے یعنی ایک جگہ عصمت ہے ایک جگہ نفی عصمت ہے توجہ فرما رہے ہیں جی یہ ظلم کیا گیا معنی میں دوسرا کیا گیا مصداق میں کہ ہیں کس کے حق میں میں نے ارز کیا تھا دو قسم کے اہلِ بیعت بنانے پڑے ایک اہلِ بیعت ہے قرآنی ایک اہلِ بیعت ہے حدیثی توجہ فرما رہے ہیں بلکہ اگر لطیف جملہ میں اس پر زیادہ وقت نہیں کیونکہ وقت میں رہ پاس ہے نہیں جو سمجھیں وہ ساتھ ضرور دیں چونکہ مصداق بدلنے تھے اسی لئے معنی بدلنے پڑے توجہ ہے جانے مہترہ کیونکہ خدا والے معنی ان پر فٹ ہی نہیں بیٹھنے تھے بعض گناہگاروں کو بیچ میں لانا تھا اس کی مجبوری تھی کہ آیت کے معنی ہی بدل دیے جائیں توجہ فرما رہے ہیں جی لہٰذا اب ہماری جتنی گفتگو آج اور کل میں ہوگی وہ معنی اور مصداق دونوں کے حوالے سے ہوگی کمال یہ دیکھئے میں نے آپ کے سامنے دو آیات پیش کی ہیں دونوں آیات میں لفظ اہلِ بیت موجود ہے ایک چھوٹا سا فرق ہے بس بس ایک چھوٹا سا فرق ہے جب خواہرِ حضرتِ موسیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا موسیٰ کی بہن نے اس نے کہا تم ایک اہلِ بیت بتاؤں جب ملائکہ جنابِ سارا سے مخاطب ہوئے فرمایا کہ توجہ ہے جی وہاں لفظ اہلِ بیت یہاں لفظ اہلِ بیت بیچ میں صرف الف لام کا اضافہ ہے اسی میں پوری حقیقت ہے توجہ ہے جی یہ الف لام کرتا کیا ہے یہ الف لام چیزے کو موقع پر موجود سے نسبت دے دیتے توجہ ہے جی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کسی اور دن نہیں آج کاملیت مل رہے توجہ ہے جی میں نے تو آپ کو آیت ثبوت میں وہ دی ہے جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہے تو الف لام نے کیا کیا کسی اور دن تلاش نہ کرنا اس دن کو تلاش کرنا جس دن تین کامل ہوا توجہ ہے جی الف لام چیزے کو موقع پر سے نسبت دے دیتا ہے کیوں فرق پڑا خاہرِ موسیٰ نے کہا اہلِ بیت کیوں؟ کیونکہ مادرِ موسیٰ وہاں موجود ہی نہیں تھی توجہ ہے جی ملائکہ نے کیوں مخاطب کر کے کہا اہلِ بیت کیونکہ سارا سامنے کھڑی تھی وہ اشارہ کر کے کہہ رہے تھے آپ کو کیوں تاجب ہو رہا ہے؟ توجہ ہے جانے محترم اب آیت تطہیر پڑھئیے آیت تطہیر میں اشارہ ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمْ رِسَى اہلِ بیت نہیں اہلِ بیت آیت دیتے وقت اشارہ ضروری تھا اب سمجھ میں آیا اس نے سارا پیغام باہر کھڑے ہو کر دیا آیت پڑھنے سے کہتا ہے اجازت دے میں اندر آ جاؤں کیوں؟ آیت میں ہے اشارہ اگر باہر کھڑے ہو کر دیتا تو جو بھی گھر میں بی بی ہوتی وہ کہتی میں بھی بیچ میں ہوں نبی نے چادر تانی جبرائیل نے اندر آ کر کہا زہرہ آپ سے نجاست اللہ کی دور ہے یار یار توجہ ہے جی کسی اور سے نہیں زہرہ آپ سے نجاست دور ہے اس لیے اس آیت نہ آتی اگر جناب زہرہ نہ ہو اور جبرائیل کو کرنا تھا اشارہ باہر اب سمجھیں نبی نے چادر کیوں تانی تھی نبی نے گھر میں گھر بنا لیا توجہ ہے جی یہ اہلِ بیعت اس محلے کے نہیں اہلِ بیعت اس چادر والے توجہ ہے جی جبرائیل نے سارا پیغام باہر کھڑے ہو کر پڑا صرف آیت پڑھنے سے پہلے اندر آ گیا کیونکہ اس وہ بھی جانتا تھا نبی نے چادر تانی کیوں ہے اسی لئے میں نے ارز کیا تھا حدیث کے سامنے جو کچھ ہوا وہ اس آیت کی تفسیر بننا تھا پروردگار کو پتا تھا اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ ہونا کیا ہے پروردگار نے یہ الہی انتظام کروایا تھا نبی سے چادر کے ذریعے اور چادر بھی پھیلتی چلی جا رہی کیوں اسے پتا تھا مجھے کس کس کو بیچ میں لینا توجہ ہے جانے مہتن یعنی اس آیت کی ڈائریکٹ مخاطب ہی جناب زہرہ کی ذات ہے اب سمجھ میں آیا کیوں زہرہ مرکز تعرف بنی یہ زہرہ جن کے ذریعے عصمت مصطفیٰ تک جاتی ہے اور مرتضیٰ تک جاتی ہے یہ زہرہ وہ مرکز عصمت ہیں جن کی طہارت پھیلتی ہے تو بیچ میں نبی بھی آتا ہے مرتضیٰ بھی آتے ہیں حسنین بھی آتے ہیں زہرہ مرکز تعرف ہیں اور کمال پروردگار دیکھئے پروردگار تولہ بھی اپنی شان سے کرتا ہے تورہ بھی اپنی ہی شان سے کرتا ہے اس نے کہا ہے زہرہ آپ سے اللہ نے نجاست کو دور رکھا توجہ ہے زہرہ لے البعیت آپ سے اور قرآن صرف خاتون کو مخاطب کر کے لفظ اہل البعیت استعمال کرتا ہے زہرہ آپ سے نجاست دور ہے اب اللہ جانے نجاست کس کس شیعہ کو کہتے ہیں فقہی کتابوں میں کس کس شیعہ کو نجاست قرار دیا ہے مگر قرآن بتاتا ہے ہر وہ شے نجاست ہے جو زہرہ سے دور ہے یا علی توجہ ہے جی یا علی یا علی یا علی مدد حق تو وجہ فرما رہے ہیں ہر وہ شے نجاست ہے جو ان حضرات سے دور ہے اب میں نے ارس کیا دو دو ہیں ایک ہے معنی تبدیلی ایک ہے مفہوم کی تبدیلی اب اسے سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن اٹھا کر پڑھنا پڑے اس آیت کی شان کیا ہے پیمبر نے اچھا کس وجہ سے اس کے مصداق بدلے گئے ہیں خصوصا میں ارز کروں گا کھل کے بات کرتا ہے ازواج متحرات ٹھیک ہے جی ازواج رسول انہیں کیوں ازواج متحرات کر گیا اس آیت کی وجہ سے کہ چونکہ جی وہ بھی اس میں شامل ہیں اول میں ایک بار ٹی وی پہ بات جا رہی ہے میں واضح ارز کر دوں عالم اسلام کی کسی ایک کتاب میں چاہے وہ اس بات کے قائل ہیں یا نہیں ہیں ایک کتاب میں کسی زوجہ پیمبر کا کسی زوجہ پیمبر کا کوئی ایک قول نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہوں میں اہلِ بیعت میں ہوں میں پوری ذمہ داری سے بات ارز کروں کسی زوجہ رسول کا کسی صحابی رسول کا ایک قول نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہوں ہم ہیں اہلِ بیعت لہٰذا جب بھی لفظِ اہلِ بیعت کی ازواج متحرات سے نفی کی جائے گی یہ کسی مفسر کی کسی خودساختہ عاشق کی نفی تو ہو سکتی ہے کسی زوجہ رسول کی نفی نہیں ہے ہم ازواج رسول کا احترام کرتے ہیں تمام ازواج رسول کا ہم احترام کرتے ہیں ایک بھی زوجہ رسول کی اس بات میں نفی نہیں ہے کس وجہ سے اسے ازواج رسول سے منصوب کیا گیا انہوں نے کہا صاحب یہ ازواج رسول کے تذکرے میں آیت آئی ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے سورہ احزاب کی تیتیسویں آیت ہے یہ آیت نہیں ہے یہ آیت کا ٹکڑا ہے جسے ہم آیت تطہیر کہتے ہیں کامل آیت نہیں اس سے ماہ قبل کی آیات اگر آپ اٹھا کر پڑھیں وہ بے شک ازواج پیمبر ہی کو پروردگار مخاطب کر رہا ہے میں اگر آپ کی توجہ ہو تو اس کی پچھلی آیت سے بات کا آغاز کروں یا نساء النبی سے بات کا جہاں سے آغاز ہے یا نساء النبی لستن کعہد من النساء انتکیتن فلا تخزینا بالکول فیتمع اللذی فی قلبہی مرزن وقول قولم معروفہ وکرنا فی بیوت کننا ولا تبرجنا تبرج جہلیت توجہ فرمائے ہیں جی یہ وہ آیات ہیں جو ازواج پیمبر کا چونکہ تسلسل بات کا آغاز کا سور پوری توجہ چاہوں گا بڑا لطف آئے گا اگر بات آپ حضرات تک پوجھ گئے اگر آپ نے توجہ فرمائی تو توجہ ہے جی میں کتنی مرتبہ آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ آمیانہ چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہونی چاہیے ذکر اہل بیعت کے وقت صرف ذکر اہل بیعت پر ہونی چاہیے پروردگار گفتگو کا آغاز اس سے پہلے بھی پروردگار ازواج سے گفتگو کا آغاز اب یہاں سے بات کا آغاز یا نساء النبی لستنکا اہدم من النساء اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں سے نہیں ہو توجہ ہے جی یہ قرآن ہے اللہ کتنا درجہ دے رہے ہے ازواج رسول کو کہ اے ازواج رسول تم عام عورتوں سے نہیں ہو عام عورت جتنی بھی صاحب فضیلت ہو وہ جو جائے رسول جیسی نہیں ہو سکتا اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے مکتب اہل بیت سے سنی ہے ازواج رسول کا مرتبہ کیا توجہ ہے جی وہ ہم سے سنے کہ ازواج رسول کسے کرتے ہیں خدا نے فاضح فرما دیا یا نساء النبی لستنکا اہدم من النساء تم عام عورتوں سے نہیں ہو انتکیتن اگر تم تقوی اختیار کرو تو توجہ فرما رہے ہیں قرآن قرآن ہے یہ قرآن ہے یہ کوئی مفسر نہیں ان کی عظمت بتا رہا یہ حدیث نہیں ہے یہ کسی معصوم کا کول نہیں ہے یہ کسی کے مکتب کی بات نہیں یہ قرآن کی بات ہے جا کر اٹھا کر دیکھئے گا سورہ احضاب کی بتیسویں آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت شروع کیا یا نساء نبی لستنکا حد من النساء انتکیتن اے نبی کی بیویو تمام عورتوں سے نہیں ہو اگر تک ہوا اختیار کرو اس کا مطلب ہے زوجہ الرسول افضل ہے عام عورت سے اگر تک ہوا کرے تو تو معاف کیجئے گا اگر تک ہوا نہ دکھائے تو ایسے میں اس کی غلطی ثابت کرنا ایسے میں ایک عام عورت کی غلطی کا الزام تو لگ سکتا ہے زوجہ الرسول کی توہین کا الزام نہیں لگ سکتا توجہ ہے جی اللہ رب العزت اسے ایکسپشن دے رہا ہے اسے فضیلت دے رہا ہے مگر ایک شرط کے تحت انتکیتن اگلی بات اب دیکھئے یہاں ٹھہر کے سوچنے کی ضرورت آپ نے غور نہیں کیا مجھے امید تھی آپ غور فرمائیں گے پرودگار کہہ کے رہا پرودگار فرمائے رہا ہے یا نساء النبی یا نساء النبی نبی کی نساء اسی نبی نے نہیں مباحلے میں فرمایا تھا نساء اس کا مطلب ہے اللہ جانتا ہے نبی کچھ نساء رکھتا ہے کہاں گئیں توجہ ہے زانی مہترم نہیں گئی نا نہیں گئی نا جی اگر جاتی کیا ہو جاتی جانا کس کے مقابل تھا چلو پھر کٹھے ہو کہ لانت اللہ علی القاذبین جانا تھا قاذبین کے خلاف یعنی قاذبین کے خلاف جاتی تو سادقین میں تو شمار ہو جاتی جس اللہ نے ازروع قرآن ازواج رسول کو سادقین میں شمار نہیں کی ہم آسومین میں کیسے شمار گل دیکھیں میں آپ کے سامنے قرآنی گفتگو کہا رہا ہوں عزیز توجہ فرما رہے ہیں جو افراد دلوں میں دعائیں دے رہے ہیں وہ تھوڑا زبانوں پر لے آئیں تو بڑا ہی لطفہ آجا توجہ ہے اللہ کے ساتھ دل بولا علی مولا توجہ فرما رہے ہیں علی مولا علی مولا علی مولا حضرات توجہ فرما رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے میں نے قرآنی بات کیا آپ کے سامنے پروردگار نے نسان نبی کہہ کر بات کی وہاں بھی نسان و نساکم وہاں جانا ہی نہیں دیا وہ صادقین میں نہیں شمار ہو سقیم آسومین کا مرتبہ بات کی بات ہے توجہ فرما رہے ہیں یا نسان نبی لستن کعہد من النسان تقیتن اگر تقوی اختیار کرو تو فلا تخزئن بالقول یہ کمال بات سننے کی ہے یہ خالق فطرت کا کلام ہے جب بھی بات کرو تھوڑی سختی سے بات کیا کرو فیتمع اللذی فی قلبہ مرض تاکہ جس کے دل میں مرض ہے کسی خبیص کے دل میں مرض ہے تو وہ جڑنا پکڑ سکے توجہ ہے ہی زانے مہترہ اب اللہ جانے وہ تاریخ کا کون سا خبیص تھا جو دل میں مرض لیے مدینے میں گھوم رہا تھا توجہ ہے جی مگر یہ بات کتنی سمجھ نہیں کیا کہا جب بات کرو تو تھوڑی سختی سے بات کیا کرو تاکہ جس کے دل میں اگر کوئی مرض ہے دل میں تو وہ جڑنا لے ازیر یہ بات ازواج پیمبر سے ہو رہی اس کا یہ مطلب نہیں ہے دوسرے کسی سے نہیں ہو رہی یہ بات سمجھ نہیں کیا آپ اپنے بچے کو نصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا دیکھو آپ اپنے مرتبے کا خیال کرو آپ دوسروں کی طرح نہیں ہوں ایسے نہیں کرتے اس کا یہ کہ مطلب ہوتا ہے دوسروں کے بچوں کوئی اجازت ہے وہ یہ شرارت تکریں نہیں یہ اہمیت بتانے کے لیے کہا جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی ہوتا ہے نا دیکھو تم سید ہو خیال کرو دیکھو تم اس گھرانے کیوں خیال کرو دیکھو تم ہمارے خاندان کیوں کیال کرو ایسا کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا دوسروں کے بچوں کے لئے خواہش ہے وہ تو جا کے جو مرضی کریں مطلب یہ ہوتا ہے اسے اپنی اہمیت کا احساس ہو توجہ فرمائے خالق فطرت آواز میں بھی حجاب کا قائل ہے آپ ان باتوں پر نہ بھی بولیں تو میں تو یہ کروں گا توجہ ہے جی پروردگار عالم کا کمال دیکھے پروردگار ان سے کہہ رہے جب تم نامحرم سے بات بھی کرو ضرورت نہیں خود کو پڑا لکھا ثابت کرنے کی توجہ ہے جی خود کو بڑا محذب اور بڑی تہزیب ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ خدا کے میاروں کا خیال کریں خدا آپ کے مستقبل کا خیال کریں توجہ ہے جی پروردگار کہہ رہے ہیں بات بھی کرو تو اس انداز میں کرو دو ٹوک کرو جتنی بات ہے اتنی کرو توجہ فرما رہے ہیں جی یہ باتیں سمجھنے کی ہیں عزیز آج ہمارے درمیان بیٹھ کر کہا جاتا ہے کہ پردہ تو عرب کا کلچر ہے توجہ ہے جی تو پھر یہ سارا دین ہی عرب کا کلچر ہے تو اس کا مطلب ہے ہم تو پورا ہی عرب کے کلچر پر عمل کر رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں جی میں اس پر اب زیادہ بات نہیں کیونکہ وقت نہیں ہمیں زیادہ ٹھہر نہیں سکتا بس ایک جملہ ارز کر کے آگے بڑھ جوں گا جن کے نزدیک ہجاب عرب کا کلچر ہے نا اگر یہ واقعی عرب کا کلچر ہوتا نا تو حسنین کی ماں سے زیادہ ماویہ کی ماں اس پر عمل کرتی توجہ ہے جی اس جملے پر جا کر گور کیجئے گا اگر پردہ دین کا حکم نہ ہوتا عرب کا کلچر ہوتا نا تو ماویہ کی ماں سے زیادہ کوئی کلچر نہ دکھاتی توجہ ہے جی کیونکہ کلچر کو فالو ایسی گھرانے کیا کرتے ہیں پردہ دین زہرہ کا نام توجہ ہے جی آپ اپنی بیوی سے نہیں کروا سکے بہن سے والدہ سے نہیں کروا سکے اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کی خاطر دین ہی بدل دیا جائے توجہ ہے اگر ہمارے گھر میں کوئی نہ کرے اس کا یہ مطلب ہے ہم اپنی ذہنیت ہی بدل لیں یہ بدقسمتی بھی یہاں پر ہوتی جاری جس کا بیٹا دین کے کسی بیٹے نے ایسی حرکت کر دی ہے جو بائی سے شرمندگی ہے آپ تو نہ اپنے اصول بدل دیں آپ پھر نوح بن کے دکھائیں اسے کہیں تیرا دین تیرے ساتھ میرا دین میرا توجہ ہے جانے محترم یہاں لوگ بزرگی میں دین چھوڑ رہے ہیں بچوں کی خاطر توجہ فرما رہے ہیں جی یہ چیزیں سمجھ نہیں کی ہیں پروردگار نے واضح کہہ دیا پروردگار نے فرمایا اپنی بات کو بھی اور قول قول معروفہ جب بات کرو اچھے سے بات کرو جو پروردگار برے سے بات نہیں دیکھ سکتا توجہ ہے جانے محترم واپس مجلس میں آ جائیے توجہ فرما رہے ہیں عزیز اب دیکھئے پروردگار نے آگے اگلی آیت میں جس آیت کا حصہ آئے تطہیر ہے خدا کی قسم اس کے آگاز میں کمال ہو جائے گا اگر میں اس وقت میں آپ کے آگے پہنچا سکا تو پروردگار نے بات کا آگاز کہاں سے کیا وَقَرْنَا فِي بَيُوتِ قُنَّا بیٹھی رو اپنے گھروں میں جہاں ترجمہ بدل جائے گا نا عالم اسلام کا اور آپ کا میں خود آپ کو بتاؤں گا توجہ ہے جی اتمران سے سنیے گا توجہ فرما رہے ہیں جی وَقَرْنَا فِي بَيُوتِ قُنَّا بیٹھی رو اپنے گھروں میں وَلَا تَوَرَّجْنَا تَبُرَّجُ جَحْلِيَتِ الْأُولَى اب یہاں ترجمہ بدل رہا ہے اب دیکھیں مکتب تشیع کیسا صاحبان عزت کا مکتب ہے عالم اسلام کا مکتب بتاؤں جی عالم اسلام نے اس کا ترجمہ کیا جا کر جس کو غلط فہمی ہو وہ اپنے مکتب میں دیکھ لے عالم اسلام نے ترجمہ کیا اور ویسے سجدھج کے مت نکلو جیسے زمان لائے جاہلیت میں نکلتی تھی توجہ ہے جانے مہتروں شرم سے ڈوم مرنا چاہیے آپ بات کریں ازواج پیمبر کی آپ ازواج پیمبر کی بات کریں اور اس انداز میں یہ نسبت دیں کہ اللہ فرما رہا ہے ازواج پیمبر سے مت ویسے سجدھج کر نکلنا جیسے زمانہ جاہلیت میں نکلتی تھی مکتب تشیع اس پر ایمان رکھتا ہے کوئی ایک زوجہ رسول ایسی نہیں تھی جسے سجنے دھجنے کا شوق ہو توجہ ہے جی یا جو زمانہ جاہلیت میں سجدھج کے گھر سے نکلتی ہو توجہ فرما رہے ہیں جی یہ میک اپ کی نسبتیں دینا وہ بھی ازواج پیمبر سے کیا اس میں کوئی تہذیب ہے تو پھر ترجمہ کیا ہے پھر پیمبر فرما کیا رہا ہے توجہ فرما ہے یہ اللہ کی ذات فرما یا نساء نبی بات کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے اور اس آیت میں کیا کہا وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّا بیٹھی رو اپنے گھروں میں وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبُرْرُجُدْ جَحْلِيَتِ الْاُولَى اور ایسے پرسنیلٹی بن کے مت اٹھنا جیسے زمانہ جاہلیت اولا میں اٹھی تھی توجہ ہے دیکھئے بات کی وضاحت ہوگی تو لطف آئے گا ایک لفظ ہے جہالت توجہ ہے جی ایک ہے لفظ جہالیت ایسے ہی ہے نا جی فرق کیا ہے جہالت معنی ہے بے علم ہونا لا علم ہونا عدم علم کا نام ہے جہالت جانتے بوجتے بھی خباست کرنا یہ ہے جہالیت توجہ ہے صاحبان علم و فہم بیٹھے ہوئے توجہ فرما رہے ہیں جی جا کر دیکھ لیجئے کا مفسرین کیا لکھتے ہیں جہالت اور جہالیت توجہ فرما رہے ہیں جی بنیادی فرق کیا ہے وہ ہے لا علم ہونا اور ایک ہے جانتے بوجتے مجرم بننا اب ادھر اپنے معصوم کا قول سنی ہے امام محمد باقر علیہ السلام معصوم فرماتے ہیں پروردگار کا یہ فرمانا کہ جہالیت اولا یہ پہلی جہالت قرار دینے کا مطلب ہے دوسری بھی آنی تھی توجہ ہے جی کوئی دوسری ہو تو پہلی کہا جائے گا توجہ ہے جی نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہے آج آپ گھر جا کے پی زوجہ کو کہیے گا آپ میری پہلی زوجہ ہیں توجہ ہے جی آپ سب پر مانا کھل جائے گا میں کیا سمجھانا چاہوں توجہ فرما رہے ہیں جی توجہ فرما رہے ہیں جی معصوم نے فرما ہے جہالیت اولا یہ اس بات کا مطلب ہے کہ کوئی دوسری جہالت آنی تھی پروردگار کیا فرما رہے ہیں بیٹھی رہو گھروں میں مت اس طرح اٹھنا جس طرح زمانہ جہالیت اولا میں اٹھی تھی توجہ فرما رہے ہیں جی سجدھج کا کوئی سلسلہ ہی نہیں بلکہ یوں ارز کروں کہ یہ سجدھج کا میں مجھے اپنے مکتب کی خوبصورتی بھی تو ارز کرنی ہے یہ سجدھج کا لفظ بھی مفسرین نے ایک سوچ کے تحت استعمال کیا اور اس سوچ کو پڑھنا ہے تو بخاری شریف سے بہتر کتاب ہی کوئی نہیں ہو سکتا توجہ ہے جی جان بوجھ کے ایسی حدیثیں ہم ان تمام حدیثوں کی روایتوں کی مضمت کرتے ہیں یہ تمام یہ زوجہ رسول کی شان میں گستاخی ہے کہ کوئی زوجہ رسول گڑیوں سے کھیلتی ہو توجہ ہے جی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں کے ساتھ کھیلتی ہو یہ کس ایک مائنڈ سیٹ کے تحت یہ بات کی گئے گڑیہ ہاتھ میں دینے کا مطلب کیا ہے کسی کو چھوٹا ثابت کرنا اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے پڑھ میں رہا ہوں گھبرائے آپ توجہ فرمارے مجھے پتہ ہے کس حد تک بولنا کتنا نہیں بولنا حقیقت ہے توجہ ہے جی دیکھیں بخاری میں نے پہلے عرض کیا تھا بخاری میں فیوریٹ کتابوں میں سے فیوریٹ کتابوں میں سے اس نے کمال کیا بخاری نے روایت لکھی آپ جا کے بابو نکاح میں اٹھا کر پڑھ لیجئے انہوں نے کہا جی جب رسول سے نکاح ہوا چھ سال تھی یہ بات اب ہونی چاہے ہمارے جوانوں کو پتہ لگے بھوگت نہیں تو ہمیں پڑھ رہی ہے نا آج توجہ ہے جی ہمیں بھوگت نہ پڑھ رہا اس کی پیچھے پورا اسلام زلیل ہے انہوں نے لکھا جی مکہ میں نکاح ہوا چھ سال کا سن تھا مدینہ میں رخصتی ہوئی نو سال کا سن تھا توجہ ہے جی یعنی نکاح ہوا چھ سال میں اور کمپلیٹ ام المومنین ہیں نو سال میں توجہ ہے جی اور صرف ایج کو اتنا ثابت کرنے کے لیے اب سپورٹیو روایتوں کے طور پہ گڑیہ والی روایت آگئی کھیلنے بھاگنے والی روایت آگئی آج عالم اسلام اس کا خمیازہ بھگت رہا ہم بطور مکتب تشیع یہ بات جہاں پہنچے جب جب دنیا اس کو دیکھ ہے ہم مکتب تشیع ایسی تمام روایات کی مضمت کرتے ہیں ہماری نظر میں یہ ازواج رسول کی توہین وہ کوئی زوجہ رسول ہو اس کی یہ توہین ہے اور ہم ایسی مذہکہ خیز باتیں ازواج رسول ہم انہیں اس لیول کا نہیں مانتے ہم ان کی بڑی قابلیتوں کے قائل ہیں توجہ ہے زانی محضرم ہم ان سے یہ بچگانہ نسبتوں کے قائل نہیں ہیں اگر آپ کی توجہ ہوتے ایک جملہ ارز کر دوں تاجب کی بات نہیں ہے خدا کی قسم ہم بھی کتنے مظلوم مکتب سے تعلق رکھتے ہیں ہم چودہ سو سال سے دنیا کو بتا رہے ہیں دعوت زلشیرہ میں یہ رسول نے فرما دیا تھا حاضر اخی و وسیع و وارسی و خلیفتی یہ میرا بھائی میرا وارس میرا خلیفہ ہے تب سے لے کر آج تکالم اسلام کہہ رہا ہے صاحب دس سال کے تھے توجہ ہے دس سال کا بچہ دس سال کا تاجب کی بات ہے جس مذہب میں نو سال کی ام المومنین موجود ہو وہ دس سال کا امیر المومنین تظلیم نہیں ہوتا توجہ ہے یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے توجہ ہے جی ہم بھی ہماری بھی کیا قسمت ہے خدا کی قسم ہم اس مذہب سے دس سال کا امیر المومنین آج تک نہیں منوا سکے جہاں نو سال کی ام المومنین ہیں توجہ ہے جی عزیز ہمیں ایسی تمام روایتوں کو قابلیں مذہب مت سمجھتے ہیں تو مانا کیا ہوا پروردگار کہہ رہے وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّا وَلَيْتَبَرْرَجْنَةَ بُرْرَجْجُ جَحْلِيَتِ الْأُولَى بیٹھی رو گھروں میں ایسے مت اٹھا جیسے زمانہ جہلیتِ اولَى میں اٹھتی تھی عزیز جا کر دیکھئے تفسیرِ برحان اور راوی بھی کون ہے شوادِ عاظم میں دس اشرہ مبشرہ صحابی جو جنت جن کے لیے ڈیکلیئر کی گئی عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود کہتا ہے میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ پیمبر نے کیوں فرمایا کہ زمانہ جہلیتِ اولَى میں جیسے اٹھی تھی ویسے نہ اٹھنا اس سے مراد کون ہے آپ نے فرمایا سنو اللہ رب العزت میری ازواج کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اس طرح نہ اٹھنا جیسے زمانہ جہلیتِ اولَى فرمایا سرکار یہ زمانہ جہلیتِ اولَى کیا تھی رسول نے فرمایا وہ زمانہ جہلیتِ اولَى تھا جب حضرتِ موسیٰ کے بعد جنابِ موسیٰ کے بعد ان کی زوجہ سفورہ بنتِ شویب جو خود بھی کسی نبی کی بیٹی تھی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی کہ میں وارثِ موسیٰ کو تسلیم نہیں کرتی وہ لشکر لے کر وارثِ موسیٰ سے جنگ کے لیے آگئی اسے وارثِ موسیٰ نے شکست دی اور شکست دے کے اسے زلیل نہیں کیا بڑے احترام سے اسے گھر تک چھوڑایا نبی یہ فرما رہے ہیں نہ اٹھنا کیونکہ میرے بعد میری ایک زوجہ اٹھے گی وہ میرے وارث سے جنگ کرے گی میرا وارث اسے شکست دے گا اور احترام سے گھر تک چھوڑایا توجہ ہے ایزان مہترام فرمایا ہے اس لیے پروردگار فرما رہا ہے خبردار مت اٹھنا جو غلطی اس نے جہلیت اولا میں کی تھی تم جہلیت دوم نہ کھڑی کر دینا توجہ ہے ایزان مہترام لہٰذا گھروں میں رہو وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّا مگر توجہ ہے کہ نہیں ہے جی کمال دیکھئے بیٹھی رو اپنے گھروں میں اس کا مطلب ہے پروردگار آیت کے شروع میں ہی جانتا ہے ازواجِ مصطفیٰ ایک گھر میں نہیں رہتی توجہ ہے جی دیکھئے پوری آیت دوبارہ میں آپ کے سامنے ہر سکتا دوں وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّا وَلَّا تَبَرَّجْنَا تَبُرَّجُ جَاہْلِيَةِ الْأُولَى وَاقِمْنَا اہلِ بیوت کے اہلِ بیت ایک تہارت تو ایک گھر کو مل رہی ہے ازواج تو بہت سے گھروں میں رہتی ہے توجہ ہے جانمہ اس کا مطلب پہلے کسی اور کی بات ہو رہی ہے بعد میں کسی اور کی بات ہو رہی ہے اب مفسروں کو اگر تہارت دینی ہے ازواجِ مصطفیٰ کو تو ان سب کو ایک گھر میں اکٹھا کرنا پڑے گا میں بخاری کی روایتوں کے روشنی میں اگر بات کروں یہ کام ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں تو ایک کا برطن بھی اگر آگیا دوسری کے گھر میں توجہ ہے جی یہ کوشش کرنے والے مفسروں کو جوتیاں پڑھیں گی امہات المومنین سے توجہ فرمارے ہیں جی وہاں تو ایک برطن برداشت نہیں ہے وجود کہاں سے برداشت ہوگا اور پروردگار یہ آئے دے ہی کسی ایک ہستی برا توجہ فرمانے جی واضح فرق دیکھئے ان کو نصیتیں ہو رہی بیٹھی روپنے گھروں میں مت اس طرح اٹھنا جیسے زمانہ جاہلیت اولہ میں اٹھتی تھی اور سنو اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی زکاة دو کردار اپناو فوراں خدا کا لہجہ بدل گیا سوائے اس کے اللہ کا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اہلِ بیت تم سے نجاست کو دور رکھیں تاجب کی بات ہے چلیے پیچھے پلٹیں تیسویں آیت سے اٹھا کر پڑھنا شروع کریں جہاں سے ازواج کی بات کی ہے ازواج ابن مصطفیٰ تم نیکی کروگی ڈبل عجر دوں گا تم جرم کروگی ڈبل سزا دوں گا تم عام عورتوں سے نہیں ہو اگر تقویٰ اختیار کرو تو توجہ ہے جی اللہ رب العزت ہر بات میں انہی کے کردار کی نسبت دے رہا میں بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں اس صاحبانے فہم سمجھیں گے باریک بات ہے میرا ساتھ دیجئے گا جو بھی پروردگار نسبت دے رہا ہے ان کی اپنی حرکت سے نسبت دے رہا ڈبل عجر اگر تم اچھا کرو تو ڈبل سزا تم بری رہو تو عام عورتوں سے نہیں ہو اگر تقویٰ اختیار کرو تو چاہے عزت دے رہا ہے چاہے غصہ کر رہا ہے انہی کے کردار سے نسبت دے رہا ہے یہاں آ کر کہتے ہیں تم جو بھی کرو میرا ارادہ ہے توجہ ہے زانمہ عظم کہ تم سے نجاست کو دور رکھے یہ نہیں کہا اگر تم کوشش کرو تو نجاست سے دور رکھے تم کردار اپناو تو نجاست سے دور رکھے جن کے متعلق پہلے بات ہو رہی تھی ان کی کردار کی ذمہ دار وہ خود ہیں اور جن کی اب بات کر رہے ہیں ان کا ذمہ دار وہ خود ہیں توجہ ہے زانمہ عظم اب سمجھ میں آیا آل محمد میں اور عزواج مصطفیٰ میں کیا فرق ہے کہ عزواج پیمبر کا عیب ثابت کرنے کے لیے ان کے کردار میں دکھانا پڑے گا اور آل محمد کا عیب ثابت کرنے کے لیے اللہ کے ارادے میں دکھانا پڑے گا اللہ وہ اکبر یا رسول اللہ یا علی توجہ فرما رہے ہیں جی کمال دیکھئے پروردگار نے آل محمد کے معاملے میں آ کر یہ نہیں کہا کہ تم اپنے ذمہ دار ہو ان کا ذمہ اپنے سر لے لیا یہ تو میرا ارادہ ہے بات پہنچ ہی نہیں رہی عزیز کمال یہ دیکھئے فرما رہے ہیں یہاں میرا ارادہ ہے یعنی آل محمد کے کردار سے نسبت نہیں دی اپنے ارادے سے دے دی یعنی اب یہاں عیب آنے کا ایک ہی امکان ہے اس کا ارادہ ہی ٹوٹ جائے یہی ایک ہو سکتا تھا نا ارادہ ٹوٹ جائے کمال دیکھئے علی ابن ابی طالب کا کیسی ہمیں لگا بیبسی کی بات کر رہے ہیں فرمایا میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے علی نے بتا دیا جس کے ٹوٹے وہ بندہ ہوتا ہے اب یا یہ پاک نہیں رہے یا وہ خدا نہیں رہا جب تک وہ خدا رہے گا عالم محمد پاک رہے گا کیونکہ جس کے ارادے ٹوٹیں وہ بندہ ہے جس کے کبھی نہ ٹوٹیں وہ پروردگار ہے توجہ ہے جی آخری بات کروں گا پوری توجہ چاہوں گا دیکھئے ہیں صرف ترجمے میں جنہوں نے ڈنڈی ماری کریں 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 تاکہ پتہ لگ جہ پہلے عیب شامل تھا توجہ ہے جی صرف اس لیے عزیز اگر یہ بھی دیکھا جائے واضحی سی بات ہے جس کی طہارت مقصود ہونا اسے پاک کیا نہیں جاتا اسے رکھا ہی پاک جاتا بات سمجھ نہیں آئی دیکھیں ابھی اعلان ہوا اوپر کارپٹ کو خراب کر دی ایسی ہے نا جی مقصد کیا تھا کارپٹ کو پاک رکھا جائے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے اسے پہلے گندہ کیا جائے پھر دھلوا لیں گے چونکہ اس کی طہارت مقصود ہے اسے رکھا ہی پاک جائے گا توجہ ہے کہ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ کو کہا جاتا ہے نماز کے لئے لباس پاک ہونا شرط ہے مانا کیا ہوا پہلے اسے گندہ کریں گے پھر دھوئیں گے نہیں چونکہ اس کی طہارت مقصود ہے اسے رکھا ہی پاک جائے گا توجہ ہے جی دو صورتیں ہوتی ہیں نجاست آجائے یا لاعلمی یا بیبسی ایک پتہ ہی نہیں چلا نجس ہو گیا توجہ ہے جی ایک یہ ممکن نہیں رہا کر نہیں سکے بیبس ہو گئے توجہ ہے جی پروردگار نے اپنے اوپر نسبت طہارت لی ہے توجہ فرما رہے ہیں نہ وہ بے علم ہوتا ہے نہ وہ بے بس ہوتا ہے آخری بات کروں گا لطفہ جائے اور اس نے بھی جس انداز میں بات کی ہے اس آیت میں اس نے خدا کی قسم کمال کر دیا ہے انما یرید اللہ ہو اس نے کہا مجھ اللہ کا ارادہ ہے توجہ ہے جی دیکھئے ایک ہوتا ہے صفاتی نام ایک ہے ذاتی نام صفات ہمیشہ ذات کے تابع ہوا کرتی ہے توجہ فرما رہے ہیں چلیے ایک صاحب ہے شاعر بھی ہیں ٹھیک ہے جی ساتھ میں رائٹر بھی ہیں تین چار کام وہ کر لیتے ہیں اگر آپ انہیں کہیں اے شاعر صاحب بات سنیے اب آپ نے ان کی شخصیت کے ایک رخ کو مخاطب کیا ٹھیک ہے جی اس کا مطلب ہے اب آپ کی جو بات کا تعلق ہے نا وہ ان کے اس رخ سے ہے جو شاعری کرتا اگر آپ ان کو کہیں ڈاکٹر صاحب تو اس کا مطلب ہے اب آپ ان کی ذات کے اس رخ سے مخاطب ہیں جو طب سے تعلق رکھتا میڈیکل سائنس سے تو وہ جو فرما رہے ہیں جب تک صفات سے پکارتے رہیں گے نا شخصیت کا ایک گوشہ مراد ہوگا لطف آجائے خدا کی قزم یہ بات پہنچ جائے تو مگر ان کا کوئی ذاتی نام بھی تو ہوگا جیسے ہی آپ نام لیں گے نا اب وہ شاعرپن بھی آ جائے گا وہ طب کا حصہ بھی آ جائے گا دیگر صفات بھی آ جائیں گے کیوں کیونکہ صفات ذات کے تابع ہوتے ہیں پروردگار کی صفات لا محدود ہیں آپ اسے ایک ایک صف سے بڑھیں اے رحیم اے کریم آپ دعا مانتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے اے جببار مجھے دے آپ کہیں گے اے کریم مجھے دے کیونکہ آپ یہاں اس کی شان کریمی دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کے دشمن کو مروانے کی دعا اس طرح نہیں کہیں گے اے رحیم اسے مار دے آپ کہیں گے اے جببار اس پہ کہر نازل کر توجہ ہے جی مگر جیسے ہی آپ کہیں گے نا یا اللہ وہ ساری صفات اکٹھی ہو کر آ جائیں گی وہ کیسا تھا تھا انما یورید الرب انما یورید کریم انما یورید الرحیم پر اس نے کہا انما یورید اللہ ساری صفات کو جمع کر کے میرا ارادہ ہے نجاست تم سے دور رقمہ یا علیہ 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 اللہ امہ صلی اللہ محمد محمد تو وہ جو فرما رہے ہیں حضرت بطور اللہ میرا ارادہ ہے نجاست کو تم سے دور رکھنا ہے لہذا کتاب لکھ لکھ کے ان کے معاملے میں کوئی عیب ثابت کرنا ان میں سے عیب ثابت نہیں ہو رہا اس خالق میں عیب ثابت ہو رہا ہے جس کا ارادہ کیونکہ اللہ نے ان کی طہارت کا ذمہ ان کے اوپر نہیں رکھا اپنے اوپر رکھا ہے توجہ ہے جی اس لئے کل ہم گوھر کریں گے آیا یہ آیت ہے جو انہیں طہارت اتا کرتی ہے یا معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اور یہ بھی دیکھیں گے یہ پاک کن معنوں میں پاک ہیں وہ جن معنوں میں ہم سوچتے ہیں یہ کام کرنے کوئی کام ایک کیا ہے تو وہ صرف اچھا ہوگا برا نہ ہوگا یہ کن معاملوں میں پاک ہیں یا یوں کہلوں ان کی طہارت کا آغاز کہاں سے ہو جاتا ہے انشاءاللہ کل کی مجلس آخری مجلس ہے کوشش کیجئے گا لازمی تشریف لائیے گا تاکہ نتیجے کو اچھے حسین انداز میں میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا بس عزیز آج ہے گیارہ محرم آگ دو ہی انداز میں بجھتی ہے یا کوئی آگے بڑھ کر بجھا دے یا جب کچھ نہ جلانے کو ملے نہ تو آگ خود بخود بجھ جاتی ہے آل محمد کے خیام کی آگ کسی نے بجھائی نہیں ہمارا سلام ہو ان مقدس سروں پہ جن پر چادریں نہ رہیں ہمارا سلام اس مقدس رخصار پہ جس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہمارا سلام ان مقدس ہاتھوں میں جن پر رسیاں باندی گئیں ہمارا سلام ان مقدس کرداروں پر جو خاک کربلا میں ٹکڑے ہو گئے حزیز علامہ علی نکی نکن فرماتے ہیں فرماتے ہیں کربلا ایک ایسا میدان تھا جہاں مرنا آسان تھا جینا بڑا مشکل تھا فرماتے ہیں یوں ہی نہیں حسین نے پہلے اپنے اصحاب کو بھیجا اپنے خانوادے پر بات بات میں لائے اور خود سب سے آخر میں گئے فرماتے ہیں کربلا ایک ایسا میدان ہے جہاں جینا ہی اصل مشکل تھا وہاں مر جانا آسان تھا کیونکہ وہاں مرنے سے زیادہ کچھ معاملہ اور آسان ہو نہیں سکتا تھا جتنی مشکل تھی کہتے ہیں سلام حسین کو جو ہر ایک کی مصیبت دیکھ کے دنیا سے گیا سلام حسین کو جس نے اپنے ایک ایک پیارے کی قربانی کو اپنے سینے پر برداشت کیا اگر اگر وہاں مرنا کمال ہوتا حسین پہلے جاتے ہیں کیونکہ کربلا میں جینا مشکل ہو گیا تھا مرنا آسان ہو گیا تھا حسین سب سے آخر میں گئے اور فرماتے ہیں ترتیب شہادت کچھ یوں ہے کہ کربلا میں ادنا آلہ پہ قربان ہو رہا تھا فرماتے ہیں اصحاب حسینی خانوادہ حسین پہ قربان ہو گئے جب حسین کے خانوادے کی بات آئی نا تو بنی حاشم حسین کے بچوں پہ قربان ہو گئے حسین کے بھائی حسین کے بچوں پہ قربان ہو گئے حسین کے بچے حسین پہ قربان ہو گئے فرماتے ہیں حسین کس پہ قربان ہوئے فرماتے ہر کوئی حسین پہ قربان ہو گیا حسین چادر زینب پہ قربان ہو گیا وہ چادر نہیں چادر تطہیر تھی حسین چادر تطہیر پہ قربان ہو گئے اسی لئے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس مظلوم پر جو حالت سجدہ سے کنکھیوں سے اپنے خیام کی بیبسی کو تکتا رہا حسین ایک ہی دکھ لے کر گئے چادر زہرہ کا دکھ اپنے سینے میں لے کر گئے حسین کنکھیوں سے دیکھتا رہے بس اب میں جا رہا ہوں یہاں میرے سانس کی دوری ٹوٹے گی نہیں چادر زینب خطرے میں آ جائے گی چادر زینب عزیز یہی وجہ ہے علم دین لکھتے ہیں خواب دیکھا امام زمانہ نے فرمایا میں چودہ سو سال سے حالت گریہ میں ہوں انہوں نے پوچھا مولا کربلا میں کونسی آپ یقیناً مظلوم کربلا کی شہادت پر روتے ہوں گے انہوں نے فرمایا نہیں روتا ضرور ہوں خون کے آنسو حسین کی شہادت پر نہیں فرمایا اباس علم دار کی شہادت پر فرمایا نہیں فرمایا پھر تو علی اسگر کی وہ معصومہ نہ شہادت ہوگی فرمایا نہیں مولا خون کے آنسو کسے روتے ہیں فرمایا چادر زینب آئیمہ روئے چادر زینب کو چادر زینب وہ مسائب ہے خدا کی قسم جسے آئیمہ اتحار روئے ہیں عزیزو جب گیارہ محرم آئینہ بدبختوں نے اپنے نجس لاش دفنانے شروع کیے اپنے لاشوں کو دفنا دیا نویسہ مصطفیٰ کی لاش کو چھوڑ گئے آل محمد کی لاشوں کو چھوڑ کر اپنے نجس لاشوں کے اوپر جنازے بھی پڑھے انہیں دفنایا بھی دفنانے کے بعد جب چل پڑے نا جس جس کو کوفہ لاش لے کے جانی تھی اس نے کوفہ کی سواریوں پر ڈال دی اب جب آل محمد کی بات آئی نا وہ جو ساری رات کے ڈرے سہ میں بیٹھے ہوئے تھے جلتی ہوئی راہ کے اوپر بہت سارے بدبخت ہاتھوں میں رسیاں پکڑ کے آل محمد کی بیٹیوں کی طرف آئے ایک روایت ہے صاحب نور ایمان نے لکھا ہے جب جنگ نہروان ختم ہوئی نہ تو چند ایک جو ان کے افراد گرفتار ہوئے مولا حسین اس قید خانے کے باہر سے گزرے جس قید خانے میں وہ قید تھے تو مولا نے دیکھا ایک بدبخت اس عالم میں قید ہے اس کے ہاتھ پسے گردن باندے گئے جب دیکھا نا اس عالم میں ایک مرتبہ مولا ایمیر کے پاس آئے مولا ایمیر سے فرمایا بابا ایک چیز کی اجازت لینی ہے بیٹا پوچھو کہ بابا وہ جو قید خانے میں قیدی ہے جس کے ہاتھ پسے گردن بنے ہیں بابا مجھے اسے اس عالم میں دیکھا نہیں جا رہا اس بدبخت کا نام تھا شمر بن زلجوش اس کا نام شمر تھا مولا ایمیر کی آنکھوں میں آنسو آگئے بیٹا حسین جانتے ہو وہ کون ہے اسی علم ایمامت سے جس سے مولا علی دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آگئے اسی علم ایمامت کے تحت مولا حسین فرمانے لگے بابا میں جانتا ہوں وہ کون ہے ٹھیک ہے بیٹا پھر خود ہی جا کر کھول دو ایک مرتبہ مولا حسین آئے قید خانے میں اس کی رسیوں کو اپنے ہاتھ سے کھولنا شروع کیا شمر نے یہ منظر دیکھا حسین رسیاں کھول رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں رسیاں کھولتے چلے جاری ہیں آنکھوں سے آسو اس نے کہا حسین بن علی رحم بھی کر رہے ہو رحم بھی کر رہے ہو اور رو بھی رہے ہو مولا نے فرمایا رحم اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ سے دیکھا نہیں گئی تری حالت اور رو اس لیے رہا ہوں کہ تُو رحم نہیں کرے گا اس نے کہا میں کیوں رحم نہیں کروں گا کب کی بات فرمایا ایک وقت ہوگا میری بہنیں اور بیٹیاں ہوں گی تجھے رسول کے واسطے دیں گی بدبخص تُو رحم نہیں کرے گا تماجے مار مار کے میری بیٹیوں کے ہاتھ بات ماتمِ حسین ماتمِ